بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قطر کے بعد مسلمانوں کے لئے دوسری اہم ترین راہ شب برات ہے دیکھا جائے تو یہ رات پوری دنیا کی انسانوں کے لئے بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ اس رات میں اگلے پورے سال میں پیدا ہونے والے بچوں کا نام لکھا جاتا ہے اور اسی رات میں اگلے پورے سال میں وفات پانے والے لوگوں کے نام لکھی جاتے ہیں لیکن چونکہ غیر مسلم اللہ کی کتاب قرآن اور پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو جھٹلاتے ہیں جس کی ویعہ سے وہ اس رات کی اہمے سے بھی انکاری ہیں جبکہ مسلمانوں کا کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں تو اس رات کی اہمیت اور فضلت سے انکاری ہو کیونکہ اس حوالے سے قرآن حدیث سے مستند روایات موجود ہیں ناظرین اگرامی یہ رات ملک الموت یعنی موت کے فرشتے حضرت عزرائل علیہ السلام کے لئے بھی نہایت اہم ہے کیونکہ اسی رات ان کو فہرش دی جاتی ہے کہ کس کس بندے کے روح کس کس وقت اور کہاں کہاں قبض کرنی ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبان کی پندروی رات میں ہر ایسے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیتا ہونے والا ہے اور ہر اُس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں مرنے والا ہے اللہ کو تو سب پتا ہے البتہ انتظام میں لکنے والے فرشتوں کو اس رات میں ان لوگوں کی فہرش دے دی جاتی ہے اور اس رات میں نیک عمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے رسک نازل ہوتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے حضرت عطا بن جسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شابان کی پندروی رات ہوتی ہے تو موت کا فرشتہ ایک شابان سے دوسرے سال کے شابان تک مرنے والوں کا نام اپنی فیرس سے مٹا دیتا ہے اور کوئی شخص تجارت اور کوئی عورتوں سے نکاح کر رہا ہوتا ہے اس حال میں کہ اس کا نام زندوں سے مردوں کی طرف منتقل ہو چکا ہوتا ہے شب قطر کے بعد کوئی رات اس رات سے افضل نہیں حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین پر بسنے والوں کی عمریں ایک شابان سے دوسرے شابان تک تہہ کی جاتی ہیں یہاں تک کہ انسان شادی بیعہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فیرس میں داخل ہو چکا ہوتا ہے